بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہمیں شانس لیمید کرتا ہوں تمہاں لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کھولا کرتے ہیں جی شروع چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کر لیں شکریہ ڈیڑھ بجے کا ٹائم ہو گیا چیاری ہو گئی ہے جمعہ کی نماز کے لیے نماز ادا کرتے ہیں بائی بھی ہو گئے ہیں ریڈی زین پر یہ بھی ریڈی ہو رہے ہیں وہ آتے ہیں اور پھر چلتے ہیں بارشوں کا کافی سلسلہ چلتا رہا تھا تین دن بعد توپ نکلی ہے کافی زیادہ تیز ہمارے بوہڑ کے درگ پہ کافی فروٹ لگا ہوا ہے جسے گولیں کہا جاتا ہے زیادہ پرندے آ جاتے ہیں گولیں کھانے وہاں پہ بھی کچھ بیٹھے ہیں توپ پہ ان دنوں پرندے اپنے بچے زیادہ نکالتے ہیں بانٹو فائی بائیک ابھی لے کر جائیں گے کیونکہ ہم نے تین بھائیوں نے جانا ہے ہے اس لیے جب بھی سفر لمبا کرنا ہو یا زیادہ بھائیوں نے جانا ہو تو یہ لے کر جاتے ہیں نہیں تو پھر سیمنٹی مٹی چڑ گئی ہوئی ہے اس پر کھڑا رہا ہے اس لیے جی بھائی ہو گئے ہیں تیار چلائیں گے بائیک لیں آجائیں مزے جمعہ بھی ادا کی ہے سوٹ لائی ہونے کے لیے دیا ہوا تھا درزی کو سبھی بن گیا ہے زبردست لینا تھا کچھ چکن بھی تیار کر رہے ہیں لے کر چلتے ہیں پھر چکن مرا ہو گیا ہے کروالے کہہ رہے تھے کہ لیمبو لے کر آنا فریش کچھ بین بنائیں گے لیمبو کی کافی کمی ہے بھی پائی لیں گے یہاں سے لیمبو ہمارے ہو گئے ہیں واشن پیر کا سوٹ لیا تھا تو گرمی میں اس طرح کے پہنے جاتے ہیں کپڑے جہاں پہ کچھ ڈیزائنوں نے لگا دیا ہے درزی نے اوپر بین رکھا ہے شلوار کی جگہ پجاما بنوایا ہے پھائی کی شادی پہ کچھ لے کر آئے تھے کشمش وہ پیکٹ ایک پڑا ہوا تھا ابھی اس کی سپائی کی جا رہی ہے کچھ گری ہے اور ادھر اور کشمش رنگ تھوڑا بلیک ہو چکا ہے لیکن تو پہ پڑی تھی چار پہیں تو ابھی ادھر لے کر آئے ہیں فل گرم ہو چکی ہے اس پر بیٹھنا پہلے کچھ ٹائم تو ہشکل ہوگا انکل کی کول آئی ہوئی ہے یوکے سے بات کر لیا کرتے ہیں ہم سے پیک میں ایک دو بار یبو جی کر رہے ہیں بات نمکین سمیہ گھر میں تیار کی ہیں سب ابھی کھائیں گے پہلے بارشیں ہوتی رہی ہیں بیج ہمارا کافی پیک گیا تھا برسیم کاج ہر ویسٹ کیا جائے گا کھیت میں اس کو بکھیر دیا تھا تو توپ کافی لگ چکی ہے ابھی تریشر جو ہے وہ لیں گے ٹریکٹر پہ ڈال کے وہ پھر چلیں گے کھیت کی طرف یہ ڈیزل لینے جا رہے ہیں کیونکہ ٹریکٹر میں ڈیزل کام تھا جلہ موڑ سے وہ لیتے ہیں کپاس کی فصل ہے راستے میں اب سوک چکی ہے بماری اس کو کپ کی کرتے ہو دوزار پیدا فائنلی ڈیزل ہمارا ہو چکا ہے دو سو چوٹ رپیر لیٹر ہے ڈیزل کی پرائس دوزار کا کروایا ہے چلیں جی ایک ٹائم وہ تھا دوزار کا میں کرواتا تھا اور کینج یہ پھل ہو جاتا تھا بیس لیٹر کا ابھی تو گزارائی ہوا ہے کین میں تیل کا چچو لوگوں کی تھریشر ہے ادھر تو ابھی ڈال لی گئی ہے لے کر چلتے ہیں کھیت کی طرف تھریشر ابھی لے آئے ہیں کھیت میں تو چچو جی کو ساتھ لے کر آئے ہیں ان کا کچھ زیادہ ایکسپیریئنس ہے تو اچھی طرح ہمیں تھریشر فیکس کر دیں گے ہمارا برسیم کا بیج ابھی سوک چکا ہے بالکل امید ہے کہ اچھی طرح ہارویسٹ ہو جائے گا تھریشر کا ایک حساب لگانا ہوتا ہے جس طرح ہوا ہو تو حسے والا سسٹم اس سائیڈ پر کیا جاتا ہے ابھی اس طرح ہوایا تو اس طرح تھریشر کا موں کریں گے پائی ایک ترینگل لے کر آئے ہیں تو اس کے ساتھ بیج اوپر تھریشر میں ڈالیں گے یہ چیز ماری رہ گئی تھی کافی ضروری ہے اس کے بغیار تھریشر نہیں چل سکتی شافٹ اچھی ٹائم لگے گا جالدی ہارویسٹ ہو جائے گا کیونکہ بلکل ابھی سوک چکا ہے بیج یہ تھریشر کے ٹائر نکالنے ہوتے ہیں پھر اچھی طرح لگتی ہے ابھی دونوں نکل چکے ہیں اوپر اور تھریشر فول نیچے لگ گئی ہے نیچے ابھی ڈالی ہے پلی اچھی طرح جو بیج ہے نیچے گرے وہ اس میں گرے پہلے بیچ اس چھاننی میں ہتا ہے پھر اس میں سے ساف ہو کے نیچے نکلتا ہے اس سائیڈ پہ بھوسہ سارا جائے گا بھی پاس کال لیتے ہیں بیچ بیج ادھر سٹور کو شکا لیا ہے باقی بھی ادھر سے لے کر ادھر کال لیتے ہیں ہمارا بیچ ہارویسٹ کیا جا چکا ہے آدھا گھنٹہ ہی لگا ہے سب ہارویسٹ ہوگا اس کا نکلا ہے بھوسہ یہ پینسوں کو نہیں ڈالا جاتا ہے جو گندم کا بھوسہ ہوتا ہے وہ پینسوں کو بھی ڈال سکتے ہیں نیچے ماشاءاللہ کافی بیج نکلایا ہے ادھر چچو لوگوں کا بیج ہے انہوں نے ہارویسٹ کرنا ہے ایک ریڑی فل کر کے یہ لے آئیں کچھ ان کا وہ پڑا ہوا ہے ادھر بھوسے کے ساتھ اور دھول مٹی کے ساتھ سڑک کا برا حال ہو گیا ہے تو یہاں سے جو گزرنے والے ہیں روڈ سے ان کا کافی زیادہ برا حال ہوا ہے یہاں سے نالے کے اوپر اس طرح لگ رہا ہے جیسے سنو پڑ گئی ہے یہاں پہ نالے میں پانی بھی چل رہا ہے درختوں کے اوپر بھی کافی دھول مٹی چڑ گئی ہے آدھا اکڑ ہمارا برسیم کے بیج کا تھا تو الحمدللہ اتنا ہمارا بیج نکل آیا ہے تیس کیجی تو ہوگا کون سی گیم کھیل رہے ہیں مار دے مار دے سب کو مار دے اسمان آپ ہی کھیل لیتے ہیں گیم نہیں کھیل نہیں آتی سیکھ لیں آج لے کر آئے تھے لیمبو تیار ہو چکی ہیچ کنج بین بھائی نے تیار کی ہے لیمبو کافی زیادہ مہنگے ہیں اسکر پہ پاو ملے تھے مزہدار کافی دنوں سے بیج کی پٹائی کی ہوئی تھی دو دن بارش آگئی پھر ہارویسٹ نہیں ہوا تو آج فائنلی ہارویسٹ ہمارا بیچ ہو گیا شکر ہے ٹریکٹر آگیا ہے گار چاچو جی چھوڑ گئے ہیں گار تھریشر انہوں نے اپنی گار رکھ لی ہے کیونکہ ان کی تھی ٹائر کافی خراب ہو گئے ہیں گارے کے ساتھ گارے سے گزر رہا ہے تو اس کی کسی دن تلائی کراؤں گا کافی گندہ ہو چکا ہے بھائی نے جانوروں کو پانی پلا گیا اس طرح بان دیا ہے بکریاں چھوٹے جانور نیچے سے بھی اس ٹائم سفائی کر دی جاتی ہے کدر باہی چلی گئی تھی باہی پھاگ گئی باہی دیکھنے گئی تھی فصلوں کو بوری بینس شیر پی رہا ہے پانی چلیں چلیں واپس باہی نہیں جانا ابو جان نے کھیت میں آگ لگا دی ہے اضافی جو بھی پتے وغیرہ تھے کھیت میں جہاں سے بیج ہارویسٹ کیا ہے آدھا اکر جہاں سے بیج ہارویسٹ کیا وہ کو اس زمین کو تیار کر دیں گے وہاں پہ چارہ لگائیں گے مکعی کا پہلے بارش ہوئی تو زمین میں کافی وطر ہے پانی لگانے کی اب بلکل ہی ضرورت نہیں ہے اسی وطر پہ چارہ لگا دیا جائے گا چلیں جی یہ بینس میری طرف کافی خطرناک دیکھتی ہے تھوڑی مارنے کی بھی کوشش کرتی ہے نا 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 بیج ہارویسٹ کیا ہے تو کپڑے کافی خراب ہو گئے تھے کپڑے چینج کیے تھے کافی تکاوٹ بھی ہو چکی ہے آج نیند بھی کافی مزے کی آئے گی مغریب کی نماز کا بھی ٹائم ہو چکا ہے آزانیں آگئی ہیں نماز ادا کرتے ہیں تو خیر آج کا ویڈیو شیل گئے ہو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ